جو کیا سلمان شہباز کے کہنے پر کیا شہباز فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیش میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے شریف گروپ کے سی ایف او محمد عثمان سے کی گئی نیاب تحقیقات کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جانتے ہیں محمد اشفاق سے بتائیے گا محمد اشفاق جو بلکل نیاب کی جانے سے سی ایف او شریف فیملی محمد عثمان کے جو کی جانے میں تفصیلات کی ریپورٹ تھی وہ لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ موزید محمد عثمان نے کرپچن اور کرپ پریکسی سے شہباز فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کی موزید محمد عثمان نے دوہزر پانچ میں شریف فیملی کے رمضان شگر میں میں نوے ہزار مہانہ پر نوکری کی اور دوہزر چھے میں نواز شریف فیملی نے شہباز شریف فیملی سے خودیبیا انجینئرنگ مل لے لی اس کے ساتھ ساتھ محمد عثمان نے اس کے حوالے سے یہ بھی نیاب ریپورٹ میں کہا گیا کہ موزید محمد عثمان سے شہباز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کے بارے میں جب سوالات کیے گئے تو موزید محمد عثمان نے بیان دیا کہ وہ سب کچھ سلمان شہباز کے کہنے پر کرتے تھے سلمان شہباز کے کہنے پر وقار ٹریڈنگ کمپنی نے چھے سو ملین کی جالی غیر ملکی ترسلات کی اس کے ساتھ ساتھ ان نیاب نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی کہا کہ محمد عثمان نے یہ بھی کہا کہ ساری رقم چیک کے ذریعے سلمان شہباز کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی سلمان شہباز کے پاس پیسہ کہاں سے آتا تھا انہیں کچھ معلوم نہیں محمد عثمان نے بیان میں یہ بھی کہا کہ بینامی اکاؤنٹ کے بارے میں بھی اس حوالے سے میرے پاس معلومات ہیں اور آنے والے وقت پر وہ بتائی جائیں گی نیاب ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزی محمد عثمان کے اس اطراف سے کہ وہ جو کچھ کرتا تھا سلمان شہباز کے لیے کرتا تھا اس سے متعلق نیاب نے اب یہ ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے اور آئندہ سمات پر اس حوالے سے مزید کارروائی عدالت آگے بڑھائے گی آئندہ سمات پر مزید کارروائی ہوگی محمد عشفاق ریپورٹ کر رہے تھے بہت شکریہ